ہاں جب جائیں گے جو ڈسکیشن ہے اس کو انجائے کیجئے بہت ہی مزدار ڈسکیشن ہے گوھر سے سننا آدربایجان is good country we are from what? from Pakistan Lahore Lahore it's okay you can enjoy it's what I don't buy it Ireland ڈի praticamente ڈالیں بالکثی ڈالیں بالکثی ایسا ہم قطعا ہے مجھے کہ ایسا ہم اسدنے لئے ہم کی تلتیاری 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 ہے جب آپ انجھو آپ انجھو اسے کیجئے مجھے ازرماعجان شنگ یہ ایسا ہے جب اس نے پوچھا کہ میں لاہور پاکستان سے ہوں تو اس نے گوگل پہ جا کے لاہور پاکستان سانس لکھا اور وہ گانہ عجیب سا لگ گیا تو میں نے اس کو بولا بھی اس کو switch off کرو مجھے وہ حاضر گانے بیسے کاف لگا کے سنتے رہو کیونکہ میں ساتھ سات جیڈیو بنا رہا ہوں تو یہ پھر گانے اس میں آ جائیں گے ویسے بھی بڑا عجیب سا کوئی سانگ لگ گیا تھا تو اس لیے میں نے اس کو کہا تھا اس کو بند کریں میں نے اس کو ٹوٹل ہمارے بنے تھے میرے ہوتیل سے لے کے جو پارک ہے اس تک بنے تھے نائن منا تو میں نے اس کو ٹین منا دیئے تھے بہت ہی خوبصوری جگہ ہے آپ اس کو انجائے کریں اور ساتھ ساتھ میجک کو انجائے کریں بہت رہستی دیں موسیقی 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 آپ کو جو برڈز آئی بیو ہے وہ ملے آئی لینڈ پاک سے کسپین سی کا اور باکو آئی کا اور ڈینیز مول کا اور بہت خوبصورت لگے گا رات کا سین دیکھتے جائیے موسیقی 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 جوانا یوں پیپر کیا یوں پیپر کیا نہیں 2 پیپر کیا سا کبھل رائن فرق سایے کھنے جوانا سایے 100م 150م آسف سایے ایو pots پارے سایے 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 دو دیویوں کو پڑے کے باشتے ہیں ہمارے میںvaru ہونے دو آرکتے ہیں مواضحوں کیا شاہر لفت و کبلکار شاہر لفت اس کا مطلب تھا کہ اگر آپ کے پاس ساتھ رہو گے 24hرس کے لیے یا ایک دن کے لیے تو آپ کے 200 منات لگیں گے آپ نے سنا کہ مناس لیے کہنا تھا دے دیں ایک دن کے لیے لیکن ہم نے کوکے ادھر سٹے کرنا تھا تو ہم نے یہ ٹیکسی نہیں اورڑی ہم نے ادھر بکنگ رہی تھی ایک رات کی ہوتل کی اس وجہ سے ہم نے اس کو نہیں دیا ٹیکسی یہ بل بھی ہائر نہیں کی کیونکہ ہم نے پتا تھا کہ ادھر بڑی دیر لگ دے گی کافی زیادہ پوائنٹس جب رستے میں جا رہے تھے تو تقریبا دو منٹ کی ڈرائیو سے پہلے آگستہ پاک پہنچنے سے پہلے یہ سڑک کے کنارے ملا تو میں نے گاڑی وہاں ہی دکوائی اور وہاں سے میں نے اس کو شوٹ کرنا شروع کیا یقین وہاں نے اتنا خوبصورت سین تھا اتنا خوبصورت سین تھا اور یہ باقو آئی ہے ابھی میرا بیٹا جب آئے گا کل لندن سے تو پھر ہم اس میں جائیں گے رائیڈ لیں گے اس کی اور یہ بہت ہی خوبصورت ویو تھا اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو ضرور جائے ہو سکتا ہے اس میں جو ویڈی ہے وہ اس کو اتنا جسٹیفائر نہ کر پائے اور ہائیلینڈ پارک اوپر ہے تو اس کا ویو یہ ٹی وی ٹاور آپ کو ایک نظر آیا اور یہ ہائیلینڈ پارک ہے جہاں پہ آپ اب جائیں گے اور اس کے پاس دو آپ کے پاس ایک تو سینڈیوں کے ذریعے جا سکتے ہیں اور ایک آپ کیبل کا یا چیل لفٹ کے تھرو بھی جا سکتے ہیں اب اوپر جا کے دیکھتے ہیں کہتا ہے یہ فلیم ٹاوز ہے یہاں پہ بھی ہم لوگ پہنچیں گئے اور یہ بہت خوبصورت سین تھا آپ انجوائے کریں اور یہ جو سی کا بیو تھا وہ بہت شاندار تھا کیونکہ ہماری گاڑی سڑک پہ رکھنی تھی تو پولیس والے آگے اور انہوں نے اس کو بولا بھی در کیوں رکھی ہے تو اس نے کافی ویڈیو شوٹ کر رہے تو اس نے انہوں نے پہ میرا کیمرا چیک ہے کہ کہیں میری ان کی ویڈیو تو نہیں پولیس کی تو میں نے ان کو ایک مزید تو دکھایا کہ ان کی ویڈیو نہیں بنای تو آپ کی سور سے بھی زیادہ پیار آئیے کنٹری بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہیڈیوٹ فل انٹسٹرچر ہے اس پر بہت ہی زیادہ خوبصورت بہت ہی زیادہ خوبصورت یہ دکھیں ایک سکنسی ہے ٹھیک ہے اور یہ ساتھ ایک کرسنٹ ہے ساتھ ایک بارک ہے ٹھیک ہے اس میں وہ ڈینیز مول ہے وہ ہوتی صورت ہے اور یہ یہ ہے ہائی لینڈ پارک ہے میں اس میں شہری پہ بھی جا سکتا ایک میں اس میں اور لفٹ پہ جاؤ گا یہ دیکھیں فلم طور پہ یہ لیکن کا علاقہ ہے یہ فلم طور پہ اور یہ میں اس میں سلی لفٹ پہ جاؤگا مجھے لیکن یہ تو بچی لیٹی رہا ہے میرے کچھ بچی رہا ہے کچھ بچی چی تو اس سوکتا ہے اس میں سوے تم سے استعمالوں سے جائے ایسا گنات دائما ہے یہ سب سے ر Pandora تتائی اور طرق ضرورت ہائلینڈ پارک سا رہی ہوا ہے ہائلینڈ پارک سا رہا ہوں ہائلینڈ پارک سا رہا ہوا ہے بہتی دکارک سنوٹہ سمسیسی کا کیا ہے سارس یہ دیکھیں سیفتید کریک وہے ہی رہا ہاتھ آپ یہ باکوائی یہ باکوائی ہے ٹکٹ ہوتی ہے تو وہ جائے جیسے وہ لوگ جائیں گے اس میں تو یہ چلا دیتے ہیں اس کو فکس ٹائم نہیں تھا اس کا لیکن رات کو یہ بہت ہی خوبصورت نظر آئے گا ابھی آپ آگے جال کے دیکھیں گے اور ان کی روڈز دیکھیں کتنے پیارے تھیں کا یہ پاک بہت ہی خوبصورت تھا اور جیسے میرا بیٹا فراز آیا تو پھر مگلے دن گئے گبالہ اور کبالہ کے بعد ہم لوگ گئے اس جزہ پہ باکو میں ہم نے رائیڈ لی تو وہ بھی آپ کو آگے جو ویڈیو نمبر آہ فور فائی ہوگی اس میں شاید مل جائے گی ٹھیک ہے ابھی تو یہ ویڈیو نمبر ٹو چل رہی ہے باکو سیریز کی تو آپ دیکھیں اس کو انکار انفرسٹرکچر دیکھیں ان کی جو آہ سٹیزنشپ کی رسپوسیبیلیٹی ہے ٹھیک ہے رسپوسیبیلیٹی ایز ایسیتیزن آہ آہ دے آہ فالوینگ دیکھیں بیری نائسلی کوئی میں نے دیکھا کہ کوووٹے کرتے ہوگا غلط سائٹ سوووٹے کر رہا ہے یا کسی نے کو روڈ سگنل آہ بریک کیا ٹھیک ہے دیوڈ فالوینگی روڈ اور رسپیکٹ کرتے تھے جو بھی پیڈیسٹری انتے سڑک کراس کرنے والوں کی بہت سپیکٹ کرتے تھے تو گاڑی روک لیتے تھے یہ ڈینیس مال ہے یہ بھی وزٹ کیا تھا اس کی ویڈیو آپ کو آنے والی ویڈیوز میں ملے گی یہ میں اوپر سے ہائی لینڈ پارک اوپر سے آپ کو دکھا رہا ہوں سارا کچھ اور پرسنلی میں میں ان کے گیا ہوں اندر ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ویڈیوز آگے آنے والی سیریز میں مل جائے گی ڈیفرنٹ ویڈیوز میں آپ دیکھتے نہیں اور انجائے کرتے نہیں اس کا بہت ہی خوبصورت اور یہ ساتھ ہی بلکل سمندر کے اندر ہی بنا ہوا ہے اور یہ بلکل ہماری جو دیوار ہے نا اس کی پارک کی کیونکہ ہائٹ پہ ہے اور اس کے جو اگر آپ نیچے دیکھیں تو دیوار کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت زیادہ ویڈیٹیشن یا بہت زیادہ گینڈی کو پلانٹ کیا ہوا ہے بہت زیادہ پلانٹس ہیں اور بہت ہی خوبصورت یہ ویڈیو دیتا ہے اور یہ بھی یہ جو انا کارپٹ میوزیم ہے اس میں بھی گئے تھے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو یہ بھی ملے گا تو بہت ہی خوبصورت ہے آپ ویڈیوز کو انجائے کریں اور اپریشیٹ کریں جتنی ڈیٹیل میں میں نے بنا کے بھیگی ہیں یا بنا کے اپلوڈ کی ہیں اتنی ڈیٹیل میں میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں ویڈیوز اس سے ریٹیڈ تو لیکن یہ ہے کہ آپ اگر اس کو دیکھیں گے اپریشیٹ کریں گے اور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں گے تو ہمارے لیے یہ اپریشیشن ہوگی اگر آپ ان کی بیلڈنگز دیکھیں تو ہاں طرف بیلڈنگز ہی بیلڈنگز ہی بیلڈنگز ہی بیلڈنگز ہی بہت زیادہ جو نا وہ انفرسٹرکچر پر انہوں نے زور دیا ہے اور بہت ہی مجھے تو کبھی یہ نہیں سمجھ لگ لی تھی کہ اتنی بیلڈنگز کا کرتے کیا ہیں تو اصل میں جو اسلام آباد جس طرح ہمارا ہے پاکستان کا کیپٹل اس طرح باکون کا کیپٹل ہے اور انہوں نے زیادہ تر جو نا اس میں کوئی رہشی علاقہ نہیں رکھا ہوا یہ اپارٹمنٹس ہیں فلائٹس ہیں جہاں پر لوگ رہ سکتے ہیں اور زیادہ جو رہشی علاقہ وہ شہر سے باہر ہیں بہت ہی خوبصورت ہے اور ساری ساری بلڈنگز مجھے سیدھی بلڈنگ کو بھی نظر آئی زیادہ جو بلڈنگز تھی وہ تیڑی میڈی تھی یہ کی ڈیزائن بڑے پیارے تھے تو آپ دیکھیں کتنی بلڈنگز ہے کتنی بلڈنگز ہے بندہ سوچ کر رہا ہو جیتے ہیں شاید لوگ نہیں ہے جتنے ان کے پاس اپارٹمنٹس ہیں فلائٹس ہیں اگر آپ یہاں سے اپنے کی طرح سے ٹرین کریں گے رائٹ کو آپ کے پاس اوپر آئے گا ٹی بی ٹاور ان کا اور کے پاس کے لیفٹ سائیڈ پر ٹرین کریں گے آپ کے پاس فلیم ٹاورز آئیں گے وہ سامنے فلیم ٹاورز ہے یہ آپ کو کیسپین سی کی طرح موہ لیفٹ پر ٹرین کرنے اور یہ رائٹ پر ٹرین کریں گے تو یہ ان کا اوپر والی ٹاپ سر فیس آئے گی یہاں کچھ لہشی علاقے تھے انہوں نے فوجیوں کے لیے بھی بہت زیادہ یادگر چیز بنائی دی کیونکہ آزربائی جان میں گیس آم ہے تو یہ ٹی وی ٹاورن کا اس میں ہوتیل بھی ہے اوپر بھی جا سکتے ہیں ٹرین منات میں بہت اچھا ہے بہت خوبصورت ہے میں جا نہیں سکا یہاں پر لیکن آپ دیکھیں یہ ساتھ بہت خوبصورت انہوں نے بنائی ہوئی ہے امارت تائیب بیلڈنگ تائیب اور اس کے اندر انہوں نے فائر اس آلویس گوئنگ آن اس کے اندر ہمیشہ آگ چلتی رہتی ہے اور وہ کوشش کیا انہوں نے ایک کیا کہنا چاہیے مموریل کنسٹرکشن کے لیے جس میں وہ اپنے فوجیوں کو بڑا سیلیوٹ کرتے ہیں یہ ادھر پیچھے ایک بہت خوبصورت سا ریسٹورنٹ بھی تھا اب ادھر بھی جا سکتے ہیں ہی دیکھیں پہلے تھا میں بیٹھا رہا ہی در مجھے نہیں تھا پتہ کہ لوگ اوپر کیوں جا رہے ہیں پھر میں بائی چانس اوپر گیا تو دنیا ہی بدل گی یہ جانا وہ نظر آنے شروع ہوگی مجھے کیا کہتے ہیں فلیم ٹاورز میرے خیال تھا مجھے آگے جانا پڑے گا تو مجھے آگے جانے کے پھر ہی دیسے پیدل ووک کر کے ہی میں فلیم ٹاورز کی بیس تک پہنچ گیا بہت خوبصورت ساری ویڈیوز ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو فوجیوں کی اپنے گریبی آرڈ بنایا ہوا ہے کبرستان بنایا ہوا ہے اور ان کے موموریل کے لیے اس کو کتنا بیل مینٹینڈ کیا ہوا ہے اور یہ وہ فائر پلیس ہے جو میں نے آپ کو بتائیے اس کے اگر آپ دیکھیں تو باہر بھی انہوں نے جو عزت دینے کے لیے فوجیوں کو ایک وہ بہت زبزس پھول رکھے ہیں اور انہوں نے دیکھیں کیونکہ یہ ادھر بہت زیادہ گیس ہے بہت زیادہ آئل ہے کہ ان پیٹرل کی قیمت ادھر ون منات تھی اور ون منات ادھر بڑی ویلیو رکھتا ہے ہم تو سوٹے نہیں یہ چیز تو ہم تو جا بھی خرچ کرنا ہوتا تھا بڑے عرام سے پاندس منات میں خوش خوشی خرچ کر دیتے تھے لیکن ان کے لیے ایک منات بڑی ویلیو رکھتا ہے میں نے دیکھا تو اچھا ہے ان کی کرنسی ہیوی ہے اور بہت ہی زبزس لوگ ہیں بڑے ادھر نا انڈینز بہت تھے پاکستانی تو میں نے دیکھے نہیں ہے لیکن زیادہ تر انڈینز تھے ٹوریسٹ سے لنکن تھے اور سب سے زیادہ تھے انگلیش ٹھیک ہے اور ڈیفرنٹ کنٹری سے آئے تھے اور زیادہ تر وہ کیونکہ اتنے زیادہ موڈرن اور کوبصورت ہے کہ مجھے تو لگا زیادہ تر لوگ ایکٹرز اور ایکٹرسز ہی آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے میڈیا سے لوگ جو ہے فلم میڈیا سے لوگ زیادہ آئے میں ہے کیونکہ اٹھرکٹیو سو بیوٹیفل پلیس اور بڑی زبدست سی کیونکہ سی بریز چل رہی تھی تو اس کے ویسے تھنڈک احساس تھا اور اب بڑے فریش رہتے ہو بیشک دن میں لائٹ بیو ڈی لائٹ بیو ڈی لائٹ بیو ڈی لائٹ بیو سن بعد وہ اگر آپ رائٹ سائیڈ پہ ڈائیں گے تو آپ کو نظر آئے گی وہ جو فوجیوں کی یادگار انہوں نے بنائی ہوئی ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کے آگے انہیں کہیوں کے آگے فلاورز بھی رکھے ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصور لگتے ہیں اور اس طرح کی جو جس لین میں سے میں گزروں گا اس طرح کی اوپر اور نیچے بہت زیادہ لینز اوپر اور اس کے اوپر بھی لینز اسی طرح کی اور نیچے بھی لینز ہیں یہ اثر میں سوٹ آف کوئی میموریل ہے جنہوں نے بطن کے لیے ان کے کنٹری کے لیے ایزر بھائی جان کے لیے اپنی جان دی ان کو یہ انہوں نے ایک میموریل سوٹ آف بنایا ہے ان میں کہیوں میں یہ پکچرز بھی لگی ہوئی ان کے نام میں لکھے ہوئے اور ڈیٹس بھی لکھی ہوئے اور کس جنگ میں وہ انہوں نے شادت نوش فرمائی ہے وہ بھی ڈیٹیلز اس میں لکھی ہوئی ہے تو بہت ہی خوبصور مجھے اچھا لگا یہ ایڈیا اور اتنا well managed and well maintained تھا مجھے اچھا موسیقی موسیقی بہت لمبی آئی ہے آگے تک جاری جیسے اس کے انڈ ہوگا آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رائٹ سائیڈ پہ فلیم ٹاورز آ جائیں گے آپ بلکل ان کے باٹم میں آ جائیں گے بہت ہی زبزست قسم کی ویل کنسٹرکٹڈ بیلڈنگ ہے فلیم ٹاورز اور ساتھ میں یہ فلیم ہی جلتا ہے آپ کو نظر آئے گا اور اس کی جو لیفٹ سائیڈ ہے وہاں پہ ایک اور سین نظر آئے گا جو کہ ایک سامنے لیکن ان کی کوئی بلڈنگ ہے کوئی سرکاری بلڈنگ وہ ہے اس کے علاوہ سامنے روڈز ہے کنسٹرکشن بھی ہو رہی تھی میں تو ان کا دل کو قریب ہی آگیا میں ایسا لگتا ہے ان کے پیٹ بھی آگیا میں اتنا بڑا بڑا انسان جیسے ان کے پاس پہنچتا ہے فلیم ٹاورز کے پاس تو ایسا لگتا ہے ان کا یہ بہت بڑا پیٹ ہے اور ہم ان کے پیٹ کے اندر ہی آگئے ہیں بہت ہی بلڈنگ اور بندہ حیران ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ان کی جو دوسرے سائٹ پہ بھی یہ دیکھیں اس طرح کی جو لینز ہیں جس لینز سے میں گزرا تھا اس کے اوپر بھی تھی اور اس کے نیچے بھی تھی جیسے ہی آپ اندر پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو اپنے لیفٹ پہ یہ والے سی نظر آتے اور آپ کے رائٹ سائٹ پہ آپ کو موسک نظر آتی ہے بہت زبزست اور رائٹ پہ دیکھتے ہیں تو یہ موسک ہے اور موسک کے ساتھ ہی آپ کے وہ دونوں ٹاورز تینوں ٹاورز ہیں تینوں ٹاورز فلیم ٹاورز تین ہیں ایک لمبے والا ہے اور باقی دو چھوٹے ہیں تو یہ موسک بہت ہی خوصر بنی ہوئی تھی اور یہ فلیم ٹاورز دروں کے آگے جو پاک تھے جو والمنٹینڈ لانس تھے وہ بہت خوصر لگ رہے تھے اور جب اس کے کری پوائنٹ ہے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے میں جب اس کے اندر گیا تو اس کے اندر جو تھا ایک سائٹ تو بندھی دوسرے سائٹ تو کھولی تھی وہاں پہ سینما وغیرہ تھا اور بچوں کی گیمز وغیرہ تھی ایک طرف لڑکیوں کی تھی وہاں لڑکے نہیں جاسکتے تھے اور ایک طرف ان کے لئے ایکٹیوٹیس تھی اور ایک طرف لڑکوں کیلئے ایکٹیوٹیس تھی وہاں لڑکییں نہیں جاسکتی تھی اور بہت خوصرVO تھا ایک میں نے جو نوٹس کیا وہ یہ تھا کہ سینما تھا اندر موسیقی 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 آن ہو گئی تو دوں کہ بہت خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی تو بڑا ہی زبادست آن ہے آپ کس کو کل ہوسی دیکھتے نہیں ہے موسیقی 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 یہاں پہ روڈ کی کنسٹرکشن بھی ہو رہی تھی تو اس کے سامنے تو اس لئے تو اس مشنری کھڑی ہے آپ دیکھیں گے تو یہاں سے جو میل روڈز ہم گودر ہیں ایک آپ کے لفت سائٹ سے آرہی ہے اور رائٹ کڈاتی ہے اور ایک رائٹ سائٹ کے لفت کڈاتی ہے یہ بڑا پیارا سی جنتا ہے موسیقی 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 تھی تو میں گوگل ٹرانسلیٹشن پہ انگلیش میں لکھتا تھا تو وہ اس کو آزا میں کنورٹ کر دیتا تھا اور جو لوگوں سے پڑھ سکتے تھے وہ پڑھ کے تو آسانی سے ہم کمیمکیٹ کر لیتے تھے تو یہ میرا جو ابھی فلیمز آپ کو نظر آ رہے ہیں انگلی فلیم ٹاور کے یہ ریسٹورن تھا تو وہ بھو بڑی لگی تھی خیر میں اپنے واپس ہوتل میں گیا تو جس ریسٹورن میں میں نے صبح ناشتہ کیا تھا اس میں جا کہ میں نے ٹکا کے کھانا کھایا وہ پورا چرگا تھا لیکن کچھا پکا ہی تھا ٹھیک ہے لیکن کھا لیا میں نے بھو بڑی لگی ہوئی تھی وہ پورا چرگا بھی کھا گیا ساتھ انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا میں نے دی تھی کو بان ٹائپ کو بریڈ ٹائپ وہ بھی کھا گیا کافی زیادہ چیزے میں نے بھو بڑی زیادہ لگی تھی یہ رات کا سین ہے جب میں وہ ادھر ٹیکسی کو بیٹ کر رہا تھا تو ادھر سے میں نے یہ بنایا تو وہ دیکھیں فلیگ کو ہوئسٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اپنی کنٹری کے لیے آزربائی جان کا فلیگ ہے اور اس کے لیے فلیمز نظر آئے تو یہ بڑا ہی خوبصورت لگ رہے تھے آپ دیکھیں انجوائی کر لیے اور درور اپنی سٹیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کی بھی اور شیئر کی بھی ٹھیک ہے آپ کا سبسکرپشن پہ جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا لیکن پاکستان میں پیسے آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جو بھی ویڈیوز دیکھیں جس کی بھی دیکھیں ان کو سبسکرائب کیا گرے لائک کیا گرے شیئر کریا گرے اپنے کنٹری کا فائدہ ہوتا ہے اس میں یہ فلیمز آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے نزدیک سے اور اتنے زبزز فلیم ٹاور کسی نے بھی نہیں دکھائے رہے تو آپ اگر اچھی لگی ہے تو ضرور اپنے کمنٹس میں بتائیے گا اور کوئی امپرومنٹ چاہتے ہیں تو وہ بھی بتائیے گا تینکی اور گوڑ بلس یو رہات کے کارے پہ بیس منات لگے